اسلام علیکم کینسیریانز میں ہاریس ازمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر میرے پاس دو بہت بڑی خوشکبریاں ہیں لیکن سمجھ کر اگر سمجھیں گے اس بات کو تو وہ خوشکبریاں ہیں ادر وائز وہ تھوڑی ٹربل بھی کریئٹ کر سکتی ہیں معاملہ یہ ہے کینسیریانز کہ ٹینتھ ہاؤس آربیٹل مومنٹ میں ٹینتھ اینگل یا وہ ایریا جہاں پر ہم یہ جو دسواں گھر گردانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ دسواں گھر ہے وہ اینگل پر اگر مارس آ جائے تو وہ آپ کے لئے کیریئر کے لئے بہت بینیفیشری ہوتا ہے آپ کا ٹینتھ ہاؤس is a house of ایریز انفیکٹ اور ایریز کا رولنگ پلانٹ مارس ہے اور مارس اٹھائیس تاریخ کو اسی ٹینتھ ہاؤس میں دو مہینے کے لئے انٹر ہونے لگا جہاں دیگر پوزیٹیو پلانٹس جب ٹینتھ ہاؤس میں آتے ہیں آپ کے لئے اور اپنی انرجی اور اس انرجی کے عوض آپ کا ٹائم فصل بہار میں بدلتا ہے ان میں سے سب سے طاقتور فصل بہار آپ کو اٹھائیس جون سے میسر آنے لگی ہے سوان چھے سے آٹھ ہفتوں کے لئے مارس کی یہ پوزیشن آپ کی زندگی کے کئی سبجیکٹس کو استحقام میں بدلے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مانے نہ مانے بہت سارے انٹیلیکچولز اس بات کو برحل کسی عدب کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ سارے کچھ پیسہ نہیں ہوتا کیونکہ ٹینتھ ہاؤس is a house of material advantage لیکن کہنے کو یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا لیکن زندگی کا ایک بڑا part ایک بڑا حصہ materially smooth ہو تو آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کا مطلب ایک بڑا حصہ material sector اسے ریپریزنٹ ضرور کرتا ہے تو مارس جب بھی آپ کے ہاں ٹینتھ ہاؤس میں آئے گا جب بھی ایریز ہاؤس میں آئے گا کینسیریانز کو جوبز ملیں گی کینسیریان کے اوپر خوف کی جو علامات ہیں وہ ختم ہوں گی کینسیریان کا confidence level بڑے گا کینسیریان کے اندر idea making increase کرے گی کینسیریان growth increments یا promotions expect کر سکتے ہیں اگلے ساٹھ دنوں میں چے جائے کہ ground پر کافی medical side کی emergency کی وجہ سے opportunities kill ہو رہی ہیں لیکن بہرحال یہ ایک oxygen ہے ایک plus point ہے وہ اپنا چاہے maximum اثر نہ دکھائے تھوڑا ہی دکھائے لیکن جتنا دکھائے گا وہ relief تو ہے آپ کے لئے اس سے کچھ تو فائدہ ہوگا اور اس فائدے کے ایوز کینسیریان ادر وائز بھی کچھ advantages لیں گے کیسے advantages جیسے گرہن کے جو اثرات ہیں آپ کے ہاں آپ یہ جو فل مون ابھی ہوئے گا کیپریکون میں پانچ تاریخ کو اس کو گرہن بھی لگنا ہے تو اس گرہن کے اثرات کینسیریان کو زیادہ آتے ہیں کیونکہ جو مون ہے وہ آپ کا ruling ہے اور لہٰذا آپ کو کچھ emotional depressions آ سکتے تھے وہ بہرحال گرہن کی ویڈیو میں بیان کروں گا لیکن وہ negative impact تھا جو پانچ تاریخ کو آنا لیکن 28 تاریخ سے مارس کا اچھا ہو جانا اس گرہن کے اثرات کو بھی تھوڑا کم کر دے گا تھوڑا کم کر دے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ حقیقت ہی ختم ہو جائے گی گرہن کے اثرات ہوں گئی نہیں ایسا نہیں ہوگا اثرات کچھ کم ضرور آئیں گے and otherwise اس کے advantages سنیں تمام کینسیریان sportsmen یا sportswomen اس کا بہت فائدہ اٹھائیں گے it supports your muscles physical stamina organ performances and immunity یہ مارس کے سیزن میں کینسیریان کو سپورٹ ملتی ہے and پھر اس کے بعد decision power captain skills bravery fast thinking ability قوت حافظہ یہ بھی آپ کو اسی مارس کی وجہ سے ملے گا یہ students کے لیے بہت اچھا ہے new carrier کے آغاز کے لیے بہت اچھا ہے otherwise بھی ایسے تمام کینسیریان جو کسی کام کا initiative لینا چاہتے تھے کسی بھی factor سے related تھا وہ اس کے لیے time بہت اچھا ہے یہ اس کے plus point ہو گئے کچھ fields بھی میں اس میں define کروں گا جو مارس and areas کے مل جانے سے آپ کے لیے مفید ہوگی لیکن ایک طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں either mars یہ بات کے احتمام اس بات کی opportunity آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کسی کام کا آغاز کر سکتے ہیں and اس میں کوئی شک نہیں تمام astrologer اس بات پر متفق ہیں میرا 17 year carrier کا نچوڑ ہے یہ کہ مارس جب بھی Aries house میں آئے گا نئے کاموں کے آغاز کے لیے بہت اچھا time ہے risk taking کے لیے بہت اچھا time ہے competition کے لیے بہت اچھا time ہے اور otherwise بھی جو اپنا حق مانگنا ہو مقدمات میں سے نکلنا ہو کرزے میں سے نکلنا ہو اس کے لیے یہ بہت اچھا time but unfortunately this is also season of retrogressions جس میں jupiter retrograde ہے جس میں mercury retrograde ہے جس میں سیٹن retrograde ہے وینس کی retrograde تو چلو ختم ہو گئی تو love side تو آپ کا on ہو گیا but venus کی جب تک retrograde رہے گی 11 july تک آپ کو بولنے میں documentation میں exploring میں presentation میں problem آ سکتی ہے اس کو آپ ignore نہیں کر سکتے جب تک jupiter retrograde ہے 12 ستمبر تک تب تک آپ کو luck factor میں weakness آ سکتی ہے جب تک saturn week ہے 29 ستمبر تک تب تک آپ کو اپنے آپ کو judge کرنے میں اور آپ کو اپنی investments میں تھوڑی خرابی آ سکتی ہے تو ان sides کو آپ کو balance کر کے تب ہی آپ mars کے advantages لے سکتے ہیں ایک تو یہ پہن ہو گیا اور اس کے لئے میں remedy end پر دے دوں گا اب میں کچھ fields بیان کرنا چاہتا تھا mars is representative of lands agriculture property property land in property construction یہ سب اس سے related ہے تمام cancerians جو اس طرح کی field میں involved ہیں وہ اس میں invest کر سکتے ہیں but وہ cancerians جو aggression کے patients ہیں وہ cancerians جو جلدبازی کے مریض ہیں وہ cancerians جو من مانی کرتے ہیں کسی کی نہیں سنتے نہ بزرگوں کی نہ مارکیٹ کے حالات کو پڑھتے ہیں بس ان کا دل کرتا ہے اور وہ کر گزرتے ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے ان کو اس field سے بچنا چاہیے وہ ان کے لئے اگلے ساٹھ دن killing ہو سکتے ہیں problematic ہو سکتے ہیں نظم و ضبط اپنے اندر رکھنا ہی ہوگا اس وقت decision بالکل نہ لیں جب بڑے جذباتی ہو رہے ہوں cancerian آپ آپ کو بڑا دل کرتا ہو کہ مجھے یہ خرید لینا چاہیے مجھے invest کر دینا چاہیے مجھے آغاز کر لینا چاہیے مجھے یہ رشتہ بنا لینا چاہیے اس وقت ذرا تھمے رہیے جب دوبارہ relax ہو جائیں spiritual and mental appearance align ہو جائے ایک ہی line پر آ جائے تب جا کر پھر بے شک وہ ہی decision لے لیں لیکن تب decision لیں اور اگر آپ کو اپنے نظم و ضبط کا اندیشہ ہو کہ آپ اپنے آپ پر control نہیں رکھ پا رہے ہیں تو then go with your remedies and remedies is کہ ایک تو روبی پہنے that is a scientific remedy effective most ہے اور اس کی وجہ سے آپ اپنے emotions کو control کر پائیں گے and emotions control ہوں گے تو decision perfect ہوں گے merit پر ہوں گے and decisions کا profit بھی آ پائے گا respectful بھی ہوں گے and جو مذہبی نویت کی remedy ہے وہ سورہ شمس ہے اور رمضان season سے جو cancerian سورہ شمس پڑھ رہے ہیں وہ ابھی بھی اسے continue رکھیں جب تک کہ یہ season of eclipses and season of retrogation finish نہیں ہو جاتا and پھر ساتھ میں صدقات بھی دیں red color is your lucky color so سرخ رنگ کی صدقات کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا and سورہ کلر کا day جو ہے وہ Monday ہوا کرتا ہے and اپنے پہناوے میں بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز red color کی آپ use کرتے رہیں تو اس سے بھی آپ کو color sciences سے advantages ملے گئے یہ کچھ معلومات تھی جو overall cancerian میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دی ابھی جو بہت بڑے بڑے decisions ہیں یا تو اپنی remedies کی طرف جا کر اپنے آپ کو establish کر کے پھر لے لیں یا پھر ابھی تھوڑا mid july تک رکنا چاہیے لیکن اگر کوئی ایسے decision ہیں cancerian جو لینا بہت ضروری ہیں جو آپ کو tease کر رہے ہیں جن کے ساتھ آپ چل نہیں پا رہے آپ کو وہ decision لے کر ہی سکون آئے گا اس کے لئے پھر آپ اپنے personal chart کی طرف چلے جائیے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ how کتنا risk ہے کتنا بڑا risk ہے آپ کے ہاں کون سے plus point ہیں by birth کون سے plus point ہیں at the moment تاکہ آپ ان plus points کو مدے نظر رکھیں اس decision کو لیں اور plan کر سکیں اپنے emotions کو کیسے control کرنا ہے اپنے relations کو کیسے بچانا ہے اپنی investment کو کیسے growth دینی ہے وہ جب آپ personal discussions کریں گے اس میں وہ پتہ چل جائے گا اس کے لئے number یہ نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کریں گے تو آپ اپنی personal appointment لے سکتے ہیں لیکن وہ free forums نہیں ہیں اگلی بات جو cancerian میں کرنا چاہ رہا تھا وہ next week سے related ہے پانچ جولائی کو full moon ہوگا اور اسے گرہن لگ جائے گا یہ اس تین گرہنوں کی series کا آخری گرہن ہوگا مطلب اب اس کے بعد جو گرہن آئیں گے وہ سال کے end پر آئیں گے اور اس گرہن کا اثر آپ پر کیا ہوگا اچھا کہ برا اگلے ہفتے first day of next week پر وہ گرہن ہوگا تو میں کوشش کروں گا اس سے پہلے ہی ویڈیو چاند گرہن کی اور weekly horoscope کی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں and اب آخر پر میری دو request ہمیشہ کی طرح جو ہر ویڈیو کے end پر ہوتی ہے اگر میری یہ کوششیں اگر میری یہ دی ہوئی knowledge آپ کو ذرا سا بھی سہراب کر رہی ہے آپ کے علم میں اضافہ کر رہی ہے آپ کی کچھ پیاس بجھا رہی ہے تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے میں اس بات کو after that وہ بیماری میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ آپ کی دعائیں میری دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایا ہے پہلے آجزی میں بولا کرتا تھا آپ حقیقت میں کہتا ہوں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا cancerien آپ کی سبسکرپشن سے ہماری ذرا حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور میری ٹیم کے بھی جوش و خروش میں اضافہ ہوتا ہے اگلے ہفتے مزید astrological events کی information لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ نے کے بعد مجھے مجھے رائس مجھے 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 موسیقی